امریکی کوسٹ گارڈز نے اعلان کیا ہے کہ ٹائٹانک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے کیانے والے امی جی عبدوز جو لا پتہ ہو گئی تھی زیر عاب ایک دھماکے سے پھٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس عبدوز میں موجود پانچوں افراد مارے گئے لا پتہ عبدوز کی تلاش کے لیے ملٹی نیشنل مشن میں شامل کینیڈا کے جہاز نے روبوٹک ڈائونگ ویہیکل کے مدد سے عبدوز کے ملبے تلاش کیے جو ٹائٹانک جہاز کے ملبے سے سولہ سو فٹ دور اس عبدوز کی دم ملی عبدوز امریکہ کی نیجی کمپنی اوشن گیٹ کی ملکیت تھی عبدوز اتوار کے روز ٹائٹانک کا ملبہ دیکھنے کے لیے مشن پر نکلی تھی اور مشن صرف دو گھنٹے کا تھا لیکن عبدوز دوبارہ سطح پر واپس نہ آئی تہہاب میں عبدوز کے ملبے میں جو کچھ ملا اس میں عبدوز کی دم پریشل ہل کے دو حصے شامل ہیں اس ملبے سے انسانی باقیات ملی یا نہیں کوس گارڈز نے اس کا ذکر نہیں کیا کوس گارڈز نے بتایا کہ ملبے سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدوز ہترناک دھماکے سے پھٹی کمپنی نے کوس گارڈز کی پریس کانفرنس سے پہلے ہی بیان جاری کر کے تصدیح کر دی تھی کہ عبدوز میں سوار کوئی شخص زندہ نہیں بچا عبدوز پر عوشن گیٹ کے مالک کے علاوہ برطانوی عرب پتی 58 سالہ ہمیش ہارڈنگ پاکستانی نیاد بزنسمن 48 سالہ شہزاد دود اور ان کا 19 سالہ بیٹا سلمان دود اور فرانس کے عوشنو گرافر اور ٹائٹانک کے معروف ماہر 77 سالہ پاول ہنری موجود تھے اس عبدوز کی تلاش میں امریکہ، کینیڈا، پرانس اور برطانیہ کی سج ٹیموں نے کئی روز تک ہزاروں مربع میل کا علاقہ چھان مارا اس عبدوز حادثے نے یونان میں کشتی کے حادثے کو بھی دندلا دیا جہاں سینکڑو افراد مارے گئے امریکی کوس گارڈز نے کہا کہ یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ عبدوز کب حادثے کا شکار ہوئی سرچ ٹیم میں تین دن سے اس علاقے میں آوازو کا پتہ چلانے والے آلات کے ساتھ مشروف تھیں لیکن اس دوران اس قدر تیز آوازیں ریکارڈ نہیں ہوئی جو عبدوز پھٹنے کی وجہ بنا ملنے کے مقام اور عبدوز کے آخری رابطے سے یہ اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ عبدوز سمندر میں اترنے کے بعد ٹائٹانک کے پاس پہنچتے ہی دھماکے سے پھٹ گئی ہوگی امریکی بحریہ نے اس عبدوز کے پھٹنے کی آواز پہلے دن ہی ریکارڈ کر لی تھی لیکن یہ معلومات ٹاپ سیکرٹ سسٹم سے ریکارڈ ہوئی تھی جو دشمن عبدوزوں کا پتہ چلانے کے لئے نصب ہے اس لئے ان معلومات کو عام نہیں کیا گیا تھا تاہم یہ معلومات سرج ٹیمو کی دی گئی تھی